موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے گرمیوں کا موسم ہے اور مجھے تو بہت گرمی لگ رہی ہے تو سوچا آپ کے لئے کوئی تھنڈی تھنڈی چیز لے کر آتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے تھنڈی تھنڈی کلفی لے کر آئی ہوں بہت آسان طریقہ ہے اور بہت آسان ریسپی ہے کہ آپ بس جھٹ پٹ میں گھر میں بنا لیتے ہیں بہت ٹائم بھی نہیں لگنا بس تھوڑی دیر میں فٹا فٹا آپ کی چیزیں آرام سے بن جائیں گے اس کے لئے آپ کو زیادہ چیزیں بھی نہیں چاہیے میں نے 2 کین لیا ہے یہ ہے 345 ml کا 1 کین ہے آپ کو دو لینے ہیں کنڈنس ملک ہے 300 ml اور یہ وپنگ کریم ہے 473 ہے آپ کو وپ بھی مل سکتی ہے اور لیکویڈ فارم میں بھی ہے میں لیکویڈ فارم یز کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس کو بلینڈر میں وپ کرنا ہی ہے اور 3 بیٹ سلائسز ہیں اور ٹیسٹ کے لئے میں نے ایلمنٹ یوز کیا ہے اور پستاشیوز یوز کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی درائی فروٹس جو بھی آپ کو پسند ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور نہیں بھی یوز کر سکتے تو اس لئے میں مکس بھی کر سکتے ہیں سپریٹ بھی کر سکتے ہیں گارنش بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف ایک بلینڈر چاہیے اور ہم اس میں انشاءاللہ ہر چیز دال کر مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بڑی سلائسز کو تھوڑا سا توڑ کے دالیں گے تو ایزی ہو جائے گا بلینڈ کرنے کے لئے یہ میں آپ کے سامنے اس کو اور باقی جو ساری چیزیں لیکوڈ ہیں یہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو بلینڈ کر کے مکس کرتے رہیں گے ہم نے سب جو ہے نا وہ مشین میں دال دینی ہے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کرنا ہے اور بلینڈ بہت اچھے سے ہمیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو اچھے سے بلینڈ نہیں کریں گے تو وہ ساری چیزیں سیپریٹ ہو کے فریز ہو جائیں گی مطلب پانی الگ آرہا ہوگا evaporated الگ ہو جائے گا condense الگ ہو جائے گا یہ ہم نے ساری چیزیں جب اس کو ایک چرن مکس کر دینی ہے جیسے اگر ہمارے اس میں اتنی جگہ نہیں رہتی ہم تھوڑا سا مل آ کے تھوڑا سا نکال کے بعد میں اس کو بار بار کر کے بلینڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پورا دالنا ہے اور لیکن یہ میرے خیال اس میں جگہ تھوڑی کم رہے گی تو میں اس کو دوبارہ دال کے پھر سے انشاءاللہ اچھے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ابھی تھوڑا سا بلینڈ کیا ہے اور میں اس کو بول میں نکال لوں گی تاکہ میری جو ابھی باقی ریمینگ آئیٹمز ہیں میں وہ بھی اس میں ایڈ کر لوں اور پھر سب کو مکس کر کے دوبارہ سے اچھا سا اس کو بلینڈ کر لوں گی جو ہم نے ڈرائی فروٹس رکھے ہیں یہ ہم اس میں بلینڈ نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم اس کو بلینڈ کریں گے تو یہ تو بالکل ہی اندر مکس ہو جائیں گے تو ہمارا تو ویسٹ ہو جائے گا بالکل ہی پاورڈر بن جائے گا تو وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے اس لئے ہم اس کو بلینڈ نہیں کریں گے دیکھیں اس میں کیونکہ یہ کنڈینس مک جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے تھک ہوتا ہے تو اس لئے اس کو ہم spoon کی مدد سے کر سکتے ہیں اس کے corners بہت شارپ ہوتے ہیں تین کے بہت احتیاط کیجئے گا اس کو کیونکہ اگر کٹ لگ جائے تو بہت ڈیپ کٹ لگتا ہے اس لئے جب بھی آپ تین کنٹینرز use کریں تو بہت احتیاط سے use کریں ہم اس کو کٹ لیں گے اس میں کوئی میٹھا نہیں کیونکہ کنڈینس ملک اتنا sweet ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں پھردر کوئی سوٹنیس دالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو بھی بلیند کر لیں گے اور باقی بھی آئیٹم تھوڑے سے اور ملا کر تاکہ اس میں اگر لیکویڈ کم ہے اور دال کر ہم اس کو بلینڈنگ کا ہی کام ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم اپنی کریم ملا لیں گے اور کریم دال کے بھی اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے کریم ساری دال دیں کیونکہ میں نے جیسے کہ ہاف اس میں سے نکال لیا ہے کیونکہ بلینڈر میں پھر اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کو ملا کر اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری اچھی سے بلینڈ ہو گئی ہے تو ہم اس کو مولز میں نکال لیں گے اور جو بھی شیپ آپ دینا چاہیں آپ اس کو اس مولز میں دال کر سکتے ہیں بچوں کے لئے اچھا ہے پوپسیکل شیپ ہو جاتی ہیں بچوں نے بس آرام سے پکڑی اور گرمی میں بس اگر آپ نے ابھی تک میرا پیج سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تا کہ آپ کو میری لیٹیسٹ ویڈیوز ملتی رہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ چاہیں تو ان کو جیسے ہم حکس لگا دیتے ہیں تاکہ بچے کھاتے رہیں ٹھیک ہے پیارے پیارے سی کلرز ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہماری ہم نے اس میں کلفی جمال لیا اور ہم اس کو 6 to 8 آور کے لیے فریز کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو بغیر لٹس کے لیے بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم نے اوپر فالودہ دال کے کھانا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو اس کے لیے بھی آسانی بچے لائک نہیں کرتے ہیں میرے بچے لائک نہیں کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا سیپریٹ کر دیتی ہوں کہ بچوں کی الگ ہے اور میری الگ ہے مجھے نچ بہت پسند ہے تو ہم یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں پھر نیشانی بھی ہو جاتی ہے کلر والے بچوں کے ساتھ دیکھوڑے تھوڑے سی تھوڑے تھک ایک جیسے میں المنز کر دیتی ہوں تھوڑے سی تھوڑے سی ہم اور کر دیتی ہوں تھوڑے 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 سی پسٹیشیوز دال دی ہے یہ کیونکہ liquid ہے تو یہ تھوڑے سی نیچے جا کے مکس ہو جائیں گے اور جب ہم نکالیں گے تو یہ مکس ہوئی ہوں گی آپ کی مرضی ہے آپ جتنی مرضی quantity لے لیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو ایسے ہی رکھ دوں گی تاکہ میں اس کو آرام سے سپون سے بھکھا سکوں اور یہ جو بول میں بھی ہے اس کو بھار بھار نکال کر بلینڈ کیا ہے اور اس میں اس طرح سے بول میں نکال رہی ہوں تاکہ جب ہمارے گر میں گیسٹ آئے تو ہم انہیں بھی مزیدار کلفی کھلا سکیں اس کے اوپر گرنیش کر دیتی ہوں کیونکہ یہ سرونگ میں بہت اچھی لگی بہت زیادہ اور اس کو مکس بھی کر سکتے ہیں جیسے پسٹاشیوز اور المنز کو ہم لوگوں نے مکس کھلا دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح ایڈیا ہے کہ جیسے برف کے سانچے ہوتے ہیں میں تو اس میں بھی جما دیتی ہوں تاکہ کبھی تھوڑی کھانی ہے یا کسی اور style میں کھانی ہے جیسے بس آج میں تھوڑی سکھا رہی ہوں سکھا طرح کھانی سٹائل بنا کر آپ اس میں اپنے nuts ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں جیسے بھی ہیں پھر آپ نے اس کو 5 آورز کے لیے اس کو اچھے سے فریز کر دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کی مزیدار کلفی تیار ہوگی میں اس کو فریزر میں رکھ دوں دبائیے اور مجھے آپ کے فیڈبیک کا بہت انتظار رہے گا کلفی بنا کر کھائیں گرمیوں کا سیزن ہے اور مہمانوں کو بھی انسپائر کریں کہ دیکھیں آپ نے گھر میں ہی کتنی اچھی چیز بنا لیا ہے کہ ہائیجینی کے لیے بھی ہمیں ساتھ سترا رہتا ہے ٹھیک جلیں اپنا بہت خیال رکھ گا میں انشاءاللہ فریز کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیسی آئی ہے